آج کا دنگل آرکشن کے نام پر دیش میں مچے سیاسی گھماسان پر ہے دیش کے بپکشے دلوں کی اور سے آج سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف بھارت بند کیا گیا یہ بند کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھا لیکن پرچار یہ کیا گیا کہ موڈی سرکار آرکشن ختم کر رہی ہے بند کا اثر دیش کے کچھ حصوں میں نظر آیا خاص کر بیہار راجستان جیسے پردیشوں میں بند دکھا بیہار میں زیادہ سرطہ اور سیاست بھی سب سے زیادہ بیہار میں ہی تھی دراصل ایک اگست کو سپریم کورٹ کے چیٹ جسٹس کے دکھشتہ والے سات ججوں کی سمدھان پیٹ نے کہا تھا کہ ایس سی ایس ٹی کو مل رہے آرکشن کا ان کے سب سے نچلے تب کے تب لاکھ پہنچے اسی لیے ان کا اوپو برگی کرن کیا جا سکتا ہے عدالت نے ان میں کریمی لیئر بنانے کے لیے ڈیٹا اور فارمولا بنانے کی بھی بات کری تھی حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 9 اگست کو جب موڈی سرکار کے کیابنیک بیٹھک ہوئی تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سرکار بابا سہا بامبیٹ کر کے بنائے سمدھانک پرابدھانوں کے ہی ساتھ ہے اور اس میں کریمی لیئر کے کوئی بات نہیں ہے پھر بھی وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے بیان دیا کہ موڈی سرکار ایس سی ایس ٹی آرکشن پر حملے کر رہی ہے اور اسی کے بیرود میں بھارت بند بھی کیا گیا اب سرکار کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ وپکشی دل آرکشن کے نام پر دھم فیلانے کا کام کر رہی ہیں دوسری اور سرکار میں ہی شامل اور کینڈری منطری جیتنہ مانجی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواغت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بند کرنے والے سوارتھی لوگ ہیں جو مہادلیتوں کو ان کا حق دینا ہی نہیں چاہتے ایسے میں سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ایس سی ایس ٹی آرکشن کا لاب ان ورگوں کے اندر سب سے پیچھے رہ گئے طبقوں کو نہیں ملنا چاہیے کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی بہانے وپکشی دل سرکار کے خلاف بھرم فیلا رہی ہیں اور کیا دوہزار چوبیس کی چناوی کامیابی کے بعد وپکشی دل صرف سمدھان کے نام پر جاتے گرنہ آرکشن پر ووٹ بینک کی سیاست کر رہی ہیں اور اس طرح پہ نام پر جاتے گا اگتار لیکس چارج سے ہے اور دیا جا رہا ہے اور تسپینے اس طرح دیکھیں ہم کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے پر لیکسن پر جاتے گا ہدیرہ جا رہا ہے کریمی لیئر اور انسوچی جاتے کے اپورگی کرن کو لے کر سپریم کورٹ کی سمدھان پیٹ کے ایک فیصلے کے خلاف آج بند پورا بھارت کیا گیا تھا لیکن ہنگامہ گنے چنے راجوں میں ہی ہوا جس میں سب سے زیادہ بوال کی تصویر بیہار سے سامنے آئی پٹنا میں تو ایسا ٹکراہ ہوا کہ پولس کو لاتھی بھانگنی پڑ گئی افرا دفری میں خود ایس ڈی ایم صاحب کو بھی ایک گنڈا پڑ گیا اور صرف پٹنا ہی نہیں بیہار میں مزفر پور سے جہان آباد تک آرہ سے دربھنگا تک بند سمرزکوں نے کہیں ریل روکی کہیں راستہ روکا کہیں پولس سے جھڑک تو کہیں پر سیاسی جھڑک دیش کے یسسوی پردان منتری جی کے کیابنیٹ میں یہ تائے ہو گیا کہ ہم جو ایس سی اور ایس ٹی ورک کے جو سپریم کورٹ کا ایک آدیس آیا اس پر کوئی ہم ریویجن نہیں کریں گے یہ نیم پوری طرح لاغو رہے گا تو بند کرنے کا کیا سوال اٹھتا ہے موڈی جی کے راج میں آپ دیکھئے گا دلیتوں کو باٹا جا رہا ہے ریزرویشن جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کیا آرکشن پر بولتے ہیں تیغسپی بابو آرکشن کا تو ایک مات لاب آپ کے پریوار کو ملتا ہے ایک اگست دوہزار چوبیس کو سربوچ نیالے کے مکھے نیائدھش کے ادھیاکشتہ بالی سات ججوں کے سمدھانے کلیٹ نے کہا تھا کہ پچھڑے ورگ میں خریمی لیئر کی طرح انسوچ جاتی جنجاتی کے اندر بھی زیادہ پچھڑے تبکے کا اپو برگی کرن کیا جا سکتا ہے تاکہ دلیتوں آدیباسیوں میں بھی سب سے نچلے تبکے کے ونچیتوں کو آرکشن کا لاب مل سکتے سپریم بوڈ کی اس پیسٹے کا سٹی ایسٹی او بیسی سمدائی سے زیادہ ویروت راشتک دلوں نے پیا یہاں تک کہ انڈی اے کے سٹی ایسٹی سانسدوں کا پرتیلی دل میاں موڈی چنبل کر پیسٹے کا ویروت کرنے پہنچ گیا اور سرکار کی اور سے ساتھ کیا گیا سٹی ایسٹی میں کوٹی کے اندر کوٹ آر نہیں ہوگا نڈی اے سرکار بابا صاحب امبیڑکر جی کے بنائے سمویدان کے پرابدانوں کے پرتی پرتی بدھر ہے سنکلپ بدھر ہے بابا صاحب امبیڑکر جی کے سمویدان کے انسار ایسٹی اور ایسٹی کے ریزرویشن میں کریمی لیئر کا کوئی پرابدان نہیں ہے کریمی لیئر اس فیصلے کا پارٹ نہیں ہے نمبر ایک وہ خالی observation تھا اور انوشوچیت جاتی اور جن جاتی میں کریمی لیئر نہیں ہے کلیر کیا دوسرا جو فیصلے کا پارٹ تھا وہ تھا ڈائریکشن سے سماندیت سپریم کورٹ نے کہا کہ راجییں چاہیں تو سوڈل کاسٹ میں سب کٹکریزیشن آب دا کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن دو سرتیں انہوں نے دی ایک سرت تھی quantifiable data اور دوسری سرتی جس جاتی کا اگر ریجریشن آب کرنا چاہتے ہو بڑھانا چاہتے ہو تو وہ ہنڈیڑ پرسنٹ نہیں کر سکتے جو ایسی کے لیئے نرداری تھے سرتوں کے ساتھ ہے وہ بھی ڈائریکشن بھی سیاست صرف SC,ST,OBC ووٹ بینک کی ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس کے جناب نتیجوں سے پتا چلا ہے کہ دو ہزار انیس کے مقابلے دو ہزار چوبیس میں انڈیا گڑھ بندن کو SC,ST,OBC کے زیادہ ووٹ ملے ہیں آنکھیں بتاتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں جہاں انڈیا کو اکٹالیس فیصدی SC یعنی دلت ووٹ ملے تھے اور انڈیا کو پچیس فیصدی اس بار دو ہزار چوبیس میں انڈیا کا آنکھرا گھٹ کر چھتیس فیصدی رہ گیا اور انڈیا کا بڑھ کر بتیس فیصدی پہنچ گیا یہی ٹرنڈ OBC ووٹ بینگ میں بھی دیکھنے کو ملا تو اسی منطر کو ستہ کی اسٹی چاہ بھی سمجھ کر انڈیا گڑھ بندن ساری رڑنیتیا بنا رہا ہے ان کی نیتہ ہاتھ میں سمویدھان سے لے کر جاتی گنتی اور آرکشن کی زبان سادھی رکھ رہے ہیں ورنہ سماج میں سب سے نچلے طبقے کے دلت آدیواشیوں کا اتھان چاہنے والے تو مہا دلت نیتہ بھی کوٹی کے اندر کوٹا کا سوٹن کر رہی ہے ایسے تک جو آج بند کا نعرہ دیا ہے سب سوارتھی ہے اور میں اس لیے آج کا بند انہوں کا انہیتک ہے انہوں کو بھیجار کرنا چاہیے کہ ہمارے پریوار ہمارا چھوٹا بھائی کس گروت میں ہے اس کو لوگ دیکھیں جیتنا مانچی جیسے مہا دلت بھرگ کی نیتہ ہی نہیں جس پنجاب راجی میں سب سے پہلے 1975 میں کوٹی کے اندر کوٹا دے کر والمی کی اور مذہبی سکھوں کو ایسے کا وشیش آرکھن دیا گیا تھا وہاں بھی اس بھارت بند کا سوارتھن نہیں کیا گیا ہم آرکھن کے ورگی کرن کا پورا ڈی ایسی ہمارے پر والمی سوارتھن کرتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق راجی سرکاروں کو اپنے راجی میں دلیتوں کا کوٹی کے اندر کوٹا کا سسٹم بنانا ہے لیکن سیاست موڈی سرکار کے خلاف ہو رہی ہے جس نے خود ہی اس پیسلے کا ورود کیا ہے آج تک بیرو آج بھارت بند کا آوہن کیا گیا تھا لیکن کن کن راجیوں میں کیسا اثر دیکھنے کو ملا اسی پر چرچا کرنے کے لیے الگ الگ راجیوں سے تمام سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بیہار کے رازانی پٹنا آپ کو لے کر چلتے ہیں روہد ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرد کمار آپ کو جیپور سے دکھائے دے رہے ہیں کمل جیت سندھو ہمارے ساتھ چنڈگر سے اس وقت جڑ چکے ہیں پنجاب میں 32 فیصدی جہاں پر دلیت ووٹر سو وہاں پر کس طرح کے ستھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ جانیں گے ان سے لیکن روہد سب سے بہلے آپ سے ہی سوال پردرشن کاریوں کو ہٹانے کے لیے پولس کی اور سے ہلکا بل پریوک بھی کیا گیا لیکن اس بیچ ایس ڈی ایم صاحب بھی پٹ گئے آج پٹا میں فیلہال کے ستھی کیا بنی ہوئی ہے بھی جو ہے وہ پرزور ویروت کر رہے ہیں وہیں جیتہ نام ماجی ہے جو اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں تو انڈیا کے اندر ہی جو ہے کھینچتان مچا ہوا ہے ساتھی ساتھ آر جی ڈی بھی جو ہے اس فیصلے کے ویروت میں ہی نئے نظر آ رہی ہے یعنی کی بیہار جو ہے جو ہاں پر آرکشن کی آگ جب فیلتی ہے چترا تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اس کو لگتا ہے کہ ہاتھ نہ اس پر اپنا جلالیں اسی لیے اگلے سال بیہار میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤ کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی اپنا داؤ جو ہے اس وقت چل رہا ہے اور اسی کری میں آج کے اس گھٹنا کرم کو بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں چراغ پاسوان کو لگتا ہے کہ ان کا قج جو ہے اب سرکار میں بڑھتا جا رہا ہے اور آپ اگلے سال کے ویدھان سبح چناؤ کو دیکھتے ہوئے ہی چراغ پاسوان نے یہ شاید فیصلہ لیا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا ہے اس کا ویروت کرنا جو ہے ضروری ہے اور شاید سرکار نے بھی چراغ پاسوان کے بات سے اتفاق رکھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو لاغو نہیں کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے لیکن آرکشن کی آگ آنے والے دنوں میں بھی بیہار میں اور زیادہ ایسی گھٹنائیں دیکھ سکتی ہیں یقینان آرکشن ختم کرنے کی افواہ کے نام پر بھارت بند کا جو آبان کیا گیا جس مدے کو لے کر اتنی سیاست ہو رہی ہے سب سے بڑا کندر اس کا بیہار رہا کمل جیت سندوق کے پاس ہم چل چلتے ہیں کمل جیت 32 فیصدی ایسی آبادی ہے پنجاب میں وہاں پر اس کا کس سرکاسہ دیکھا کیونکہ والمی کی سمدائے اب ان کی اور سے یہ کہا گیا کہ بھئیہ ہم تو سپریم کورٹیں جو فیصدہ دیا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے مطلب مائنے کیا نکالی جائے دیکھیں چترہ جہاں تک بات آتی ہے پنجاب کی 32 پسند یعنی کندری کا تکرکی سب سے زیادہ پسندیج پنجاب میں ہے لیکن یہاں پہ کسی طرح کا اثر نظر نہیں آئے کچھ ہلکا پل کا پوٹیسٹ ہوا لدیانہ میں ہشیارپور میں بالمیکی سماج میں مٹھائیاں باٹی پٹا کے جلائے لیکن جس طرح کا اثر عبیت کی جاری تھی نظر آئے گا وہاں پہ نظر نہیں آیا ہے اور اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے ہم نے دیکھا کہ بھارت بند چاہے چندگڑ ہو چاہے حریانہ ہو جہاں پہ 11.3% دلت سماج ہے لیکن نیتاؤں کے بیچ میں بیان بازی ضرور چلتی ہے ہرپال چیما نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پی سی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بی جے پی کے منٹالیٹی ہے وہ انٹی دلت ہے تو اس طرح سے انہوں نے نشانہ سادہ ہے پر کل ملاکہ دیکھا جائے تو زیادہ کوئی اثر نظر نہیں آیا نہ کی پنجاب میں اور نہ ہی حریانہ میں جہاں پہ چناف ہو رہے ہیں ایک بڑا مدہ بڑایا جا سکتا تھا تو وہاں پہ بھی ہمیں دیکھا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے جو بالمی کی سماج ہے ان کا ماننا ہے کہ سب کائٹگرائزیشن میں ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے پسنٹیج وائز اور اسی وجہ سے وہ خوشی منا رہے ہیں لیکن دلت سماج کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پچھڑتے جا رہے ہیں اور انہیں کسی طرح کا فائدہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے جس طرح کا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نظر نہیں آیا ہے چاہے ہم جلندر کی بات کریں چاہے لودھیانہ کی بات کریں یا پھر امرت سر کی بات کریں یہ مہتپون جانکاری آپ دے رہی ہیں کہ خاص طور سے جو چنابی راج ہیں ہریانہ وہاں پر بھی اس کا اثر دیکھنے کوئی نہیں ملا اور جہاں پر 32 فیصدی بڑی آبادی رہتی ہو وہاں پر بھی بھارت بند کا زیادہ اثر نہیں پڑا ہے آپ نے مہمانوں سے سمجھیں گے اس کے پیچھے کی بڑی سیاست وجہ کیا ہے لیکن شرط سیدھے اب آپ کی پاس آتے ہوئے لیکن راجستان کے کئی حصوں میں ہم نے دیکھا کہ بھارت بند کا ٹھیک ٹھاک اثر دیکھنے کو ملا وہاں سے کیا رپورٹ ہے شرط اچھترہ جی ویعاپک اثر رہا اور بی جے پی کا بند تھا یا دریتوں کا بند تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا سرکار نے پوری طرح سے جہپور کو آج بند کر دیا تھا ایک دکان نہیں کھولی تھی پورانی سٹی میں بسے بند کر دی گئی سولہ جلوں میں سکول بند کر دیئے تین جلوں میں انٹرنیٹ بند کر دیئے اور اس طرح سے آج بڑی پربھاوی بند دیکھا راجستان میں اور بڑی سنکھیا میں سمجھ کے لوگ سڑکوں پر نکلے شانتیپور ڈنگ سے مگر سرکاری بند زیادہ دیکھا جتنا دلیتوں کے آندرون کا اثر سڑکوں پر دکھائی نہیں دیا اس کی بڑی باجہ یہی رہی کہ جو امیر ٹائپ کے دلیت تھے وہ جیدہ پردکشن میں حصہ داری نبھا رہے تھے والمکی سماج کنجر سماج سانسی سماج بھیل سماج نٹ سماج یہ جو سماج ہیں دلیت سمدائے میں وہ سارے اس کے ویرود میں کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جبرد بند کرایا جائے گا تو ہم سڑک پر آ جائیں گے تو ٹکراو کی سٹی کے وجہ سے پولیس کی بھی بھاری تیناتی تھی مگر ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجستان میں بھوٹپور بند تھا لوگ سڑک پر نکلے نہیں آج دین بھار شام کو نکلے ہیں دکانے بھی ابھی سام کو کھلی ہے اور بی جے پی جو پچھلی بار بسندرہ سرکار کے دوران جو ہنسہ ہوئی تھی اسے سیکھ لیتے ہوئے سبق لیتے ہوئے آج سب کچھ بند کر دیا تھا کچھ اپنے طور پر جو لوگ تھے یہاں پر دلیل سمودھ آئے کہ اس میں جاتر مجھے جو ریلی میں نظر آئے وہ ریٹائیڈ ادھکاری تھے یا موجودہ ادھکاری تھے یا سرکاری نوغری میں کام کرنے والے تھے بہت زیادہ جو گریب طبقے کے لوگ تھے سڑک پر وہ نظر نہیں آ رہے تھے